یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ارجا منتری رہے موجودہ سرکار میں اور ایسے میں اب آج اپنے متعدکار کا استعمال کرنے کے لئے پہنچے ہیں آپ سے کس در پہلے شرکان شرمہ پوجہ ارچنا کرنے مندر پہنچے وہاں پر انہوں نے پوجہ کی بھگوان کو یاد کیا کیونکہ قسمت تو ان کی بھی آج ای بی ایم میں قید ہونی ہے لیکن ساتھی ساتھ دیکھا جائے تو سیدھر طور پر یہ متعدان کرنے پہنچے ہیں آنے والے سمیہ میں ان کی قسمت بھی ای بی ایم میں قید ہو جائے گی اور پہلے چرنے کے لئے آج سے متعدان شروع ہو چکے ہیں تو یہ متعدکار کا استعمال کرنے کے لئے شرکان شرمہ پہنچے ہیں شرکان شرمہ کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کام آدمی کے طرح کیونکہ عام ہو یا خاص متعدان کرنا متعدان کی پرقریہ سب کے لئے ایک برابر ہی رہتی ہے تو ایسے میں شرکان شرمہ متعدان کرنے کے لئے پہنچے ہیں ابھی ادھکاری وہاں پر موجود ہیں جو کہ تمام ویریفیکیشن کر رہے ہیں ویریفیکیشن کرنے کے بعد جو ویلڈ ووکس ہوگا وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر ای بی ایم کے ذریعے اپنا متعدان درج کر آئیں گے کس کو دیں گے پورٹ یہ ان کا خود کا نجی فیصلہ لیکن بی جی پی سے تعلقات رکھتے ہیں باقی آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایسے میں متعدان میں کوویڈ پروٹوکول کا پوری طرح سے پالن کیا جا رہا ہے دس مارچ کو یعنی کہ ٹھیک ایک مہینے بعد یہ پٹارہ کھولے گا اور یہ پتہ لگے گا کہ جنتا جناردن نے کس کو چنا ہے اترپردیش کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب گوام منیپور اتراخند یہاں پر بھی چناب ہیں آنے والے سمیں میں اگلے ایک مہینے میں اترپردیش کے اندر سات چرنوں میں چناب ہونا ہے اور آج پہلے چرن کا چناب ہے پہلے چرن کا چناب شروع ہو گیا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے متعدان کر رہے ہیں شریکانت شرمہ ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ میں موجود ہیں تو شریکانت شرمہ کے متعدان کرنے کا آیا یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے چرن کے لیے آج سے متعدان شروع ہو گیا ہے شریکانت شرمہ کے ساتھ ان کی پتنی بھی موجود ہیں وہاں پر اور صبح سے ہی وہاں پر لگاتار متدادہ ووٹ کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اب ایک اور تصویر آپ دیکھ لیجئے یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری تصویر شیکان شرما کی ہے جب صبح وہ وہاں پر پوجہ ارچنا کرنے کے لئے پہنچے وہاں پر عیشور کا عشربات لینے کے لئے پہنچے کیونکہ آج سے جب متدان شروع ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں پر ضروری ہے کہ سمجھا اور دیکھا جائے عیشور کا عشربات دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی جیت کا عشربات لے کر پھر آگے بڑھا جائے تو مطرح کے یہ ایک بودھ پر پہنچے ہیں شیکان شرما اپنے پتنی کے ساتھ ووٹ دینے کے لئے اور یہ تصویر آپ دیکھئے ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں شیکان شرما ان کی پتنی مطرح سے یہ تصویر آپ کو دیکھا رہے ہیں مطرح کے یہ ایک بودھ پر پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے ارجام انتری شیکان شرما اور ووٹ ڈال پر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو لگاتار اب میڈیا سے شاید مخاطب ہوئے اس وقت اور باتچیت کریں تو مطرح ویدان سبہ سیٹ سے دیو اندرہ گروال ہیں اس پی آر ایل ڈی کے پرتیاشی شیکان شرما بی جے پی سے اس کے ساتھ ہی ساتھ جگجی چودری ہیں بس پاسے ہیں یہاں پر پرتیاشی اور کانورس پردیپ ماتھو یہاں پر پرتیاشی بنائے گئے مطرح ویدان سیٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں تو پشیمی اتر پردیش کی ہارٹ سیٹ یہ ہے دیو اندرہ گروال سپاہ آر ایل ڈی سے پرتیاشی ہیں اس کے علاوہ شیرکان شرما بی جے پی سے پرتیاشی ہیں شیرکان شرما بھی ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں صبح وہاں پر بیوان گوردن کی پوجہ پاٹ کرتے بھی نظر آئے تھے اور اس کے بعد اب ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں اپنی پتنی کے سنگ جگجی چودری بس پاسے پرتیاشی یہاں پر ہیں پردیپ ماتھو کانگرس سے پرتیاشی ہیں تو فلحال پشمی اتر پردیش کی یہ سیٹ ہارٹ سیٹ اس وقت بنی ہوئی ہے لیکن لگاتار پشمی اتر پردیش میں گیارے دیکھیں تو گیارہ جلو کے اندر اٹھاون سیٹیں پڑ رہی ہیں ان اٹھاون سیٹوں پر آج ماتھدان ہے تو پہلے چرن کے لیے ماتھدان کیا جا رہا ہے اپنی پتنی کے ساتھ پہنچے ہیں شیرکان شرما اور شیرکان شرما یہاں پر ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آ رکھی ہیں تو بشمی یوپی کی یہ ہوت سیٹ ہے ماتھرہ ویدان سوہ سیٹ جہاں پر دیویندر اکروال کو سماجباری پارٹی اور آرلڈی نے ساجہ پرتیاشی بنایا ہے شیرکان شرما بی جے پی کے پرتیاشی ہیں تو اٹھاون سیٹوں پر چھے سو تئیس سیٹوں اٹھاون سیٹوں پر لگاتار جو ماتھدان ہو رکھی ہیں اس کے لیے تمام پرتیاشی میدان میں ہیں اور چھے سو تئیس